جانا چاہوں گا کیونکہ جب لگاتار سالدان نیوشک تیم ہم لوگ جب کبر کبریش پوری کر رہے تھے ہمانچل صدن میں دلی کے ہمانچل صدن میں جو اسکرین کمیٹیوں کا دور جو لگاتار چل رہا تھا اس میں مخمنطری بھوپندر سنگھ ہڈا اور پردیش شدکش اشوک تبر میں ویروت دیکھنے کو مل رہا تھا اب نیتک ذمہ داری ملے کو کوئی بھی لے لیکن یہ بات اندر سے جاننا بھی لازمی ہے یہ آخر نیتک ذمہ داری کس کی بنتی ہے کیونکہ چیٹوں کے بھٹواروں کو لے کر دونوں میں کہیں نہ کہیں ویروت آباس تھا بلکل ویروت آباس تھا اور ہڈا جی نے اپنے دم پر جتنے لوگوں کو ٹکٹیں دلوائی تمر جی نے اپنے بل پر دلوائی اب یہ کولیکٹیو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ ہار جیت کا سہرہ تو کولیکٹیو لیا جائے گا جبکہ یہ اس سے پورا یہ دو کموں میں بٹے نظر آتے تھے سو بچے ایسی سوٹ دلچسے یہاں پر ہے ایک تو انٹی انکمنسی کانگریز کو لے ڈو بھی ہے گھڑوازی بھی کہیں نہ کہیں بڑا فیکٹر ہے اینڈ مومنٹ پہ جو بڑے بڑے نیتا تھے کانگریز کا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئے ہیں وہ بھی ایک کارن مانا جا سکتا ہے جو ناجب دوستی آج کانگریز گزر رہی ہے دیکھیں کانگریز ہریانہ کا تو اتحاس رہا ہے آیا رام گیا رام کی جو راجنیتی شروع ہوئی تھی وہ ہریانہ سے شروع ہوئی تھی اور یہاں کے تو نیتا جب دیکھتے ہیں کہ پلڑا جس طرف بھاری ہے وہ اسی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے سبھا دیتے ہیں افتار سنگھ بڑانا مصلابہ ہڈا کی نیتوں کے خلاف ہی تھے اور گزر پیاری نہیں سنیا کاندھی تو اس بجے سے کافی بڑا کھامیازہ مجھے لگتا ہے اس بار بھگتنا پڑے گا کانگریز کو دیکھیں میں افتار سنگھ بڑانا کو بہت بڑا نیتا اس لئے نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ کئی بار فرید آباد سے ہار چکے ہیں ایک بار میریٹ سے جیتے تھے اور کل ملاکے دو تین بار وہ جیتے ہیں پر یہ اس کے علاوہ بہت فیکٹر تھا کارہ کرتہ بہت بھاگ ہے سماج جی کوئی رجحان آ رہے ہیں ہمارے پاس رجحان میں آپ کو بتا دوں کہ رادور سے بی جے پی انیلو امیدوار سے دس جار ووٹوں سے آگے چل رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہادری سے بی ایس پی کے اکرم خان بی ایس پی کے لئے اچھی خبر ہے سارے پانچ جار زیادہ ووٹوں سے وہ بی جے پی کے کبرپال جو امیدوار ہیں وہاں پر ان سے آگے چل رہے ہیں رادور کی بات کرو تو وہاں پر بی جے پی پندہ ہزار ووٹوں سے انیلو سے آگے چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر تو کہیں نہ کہیں دکھا جائے کہ اب بی ایس پی کے لئے اچھی خبر ہے وہاں کے جو اکرم خان ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اکرم خان اس سیٹ سے آگے چل رہے ہیں دیکھئے اکرم خان کا وہ شیطر رہا ہے اور وہ آگے بھی وہاں سے جیتے رہے ہیں اور بی جے پی کا بہو جن کا ویسے ہریانہ کے اندر کوئی وشیس جنادھار نہیں ہے آج سے 20 سال پہلے امبالا سے وہ ایم پی کی سیٹ جیت چکے ہیں دو تین ان کے ویدھائک بھی رہتے رہے ہیں پر پیشلی بار بھی ان کا ایک ویدھائک تھا جو ابھی بھنگ ہوئی ہے ویدھان سبا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سیٹ شاید کوئی آبھی جائے ان کو سباہج جی مطلب یہ مانا جائے کہ جو یہ جو اکے دکھے کچھ نردلی امیدوار بھی ہیں کچھ بڑے امیدواری بھی گیتا بھکل نے جیت درج کی اب یہ اکرم خان آگے چل رہے ہیں تو ان کا وجود ہے کہیں نہ کہیں ان کا خود اپنے شطر میں اچھا خاصا وجود ہے بلکل یہ اپنے ویقتیت سبندھوں اور اپنے بل پر ہی وہاں سے جیت درج یہ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں تو ستیتیاں جو تھیں ان کے پرتکول تھے بلکل سباہج جی بلکل تو ایک بار پھر سے درج کو وہ بتا دیں کہ بی جی بھی لگاتار بڑھت بناتی ہوئی سادرہ نیوز لگاتار آپ کو سروے دکھا رہا تھا 48 سے واؤنس سیٹیں دکھائی تھی سادرہ نیوز نے اور وہ بھی بیس آئی رہا ہے 50 کے قریب سیٹوں سے بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ کی راجنیتی میں اس وقت بڑھت بناتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پورڑ بہومت سے اکیلے اپنے دم پر ہریانہ میں سرکار بنا لے گی سباہجی کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اگر پورڑ بہومت کے ساتھ سرکار بی جی بی بناتی ہوئی جس طرح سے نظر آ رہی ہے واقعی ایسا ہوتا ہے تو شاید بی جی پی کے لیے ایک گولڈن پیریٹ نظر آ رہا ہے بلکل یہ گولڈن پیریٹ ہوگا کہ جب سے 1966 سے ہریانہ کا گٹھن ہوا ہے تب سے لے کر اور آج تک کبھی بھی بی جی پی جو کچھ چہری چنندہ شیطروں کو چھوٹ کر کبھی یہ وہاں پر اپنی احساس نہیں کر آ پائی اپنی اپستیتی کا اور ہمیشہ انہوں نے مومنٹ چلائی کہ چلو گام کی اور چلو گام کی اور یہ ان کے ایک مومنٹیں چلتی رہی ہیں پر کبھی گام میں گھوس نہیں پائی وہاں پر زیادہ تر جو کانگریس اور انیلو کا ہی دب دبا رہا ہے وہاں پر جو نردلی امیدوار ہیں آپ کو بتا دیں جسویر دیشوال جی وہ ایک ووٹ سے آگے چل رہے ہیں دلچسپ خبر ہے کہ لگاتار کانگریس میں تھے جسویر دیشوال اس کے بعد جب ٹکٹ نہیں ملا تو نردلی ہے گئے تو کانگریس کو تو نقصان ہوئی رائے لیکن دلچسپ بات ہی ہے کہ ایک ووٹ سے آگے چل رہے ہیں مقابلہ اگر کانٹی کی تکر کا یہاں پر بنا ہوا ہے کون جیتے کا کون ہارے کا پلپل کا رجھان یہاں پر فلکچویٹ ہو رہا ہے اور وہیں اپنے درشت کو بتا رہے جسویر دیشوال ٹکٹو کے بٹوارے سے ٹھیک ایک دن پہلے نردلی چناؤ لڑنی کانٹوں نے من بتایا تھا اور کانگریس کو بھاری نقصان یہاں پر اڑھانا پڑ سکتا ہے ایک ووٹ سے وہ آگے چل رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ دلچسپ بات یہ ہے بندنہ شرمہ پیچھے ہو گئی ہے بندنہ شرمہ کونگریس دوسرے نمبر پر ہے بندنہ شرمہ اور جسویر دیشوال کی پیچھ پانسو ووٹوں کھان ترے تو بندنہ شرمہ جو بڑت بناتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تیسرے نمبر پر ہے اور اگر یہ بات صاف ہو گئی ہے سبحاج جی آپ سے بھی جانا چاہوں گا کہ سہے نمبر پر دیشوال دوسرے نمبر پر کونگریس اور تیسرے نمبر پر بندنہ شرمہ تو اگر دیشوال کو کونگریس اگر ٹکٹ دے رہی تھی تو جیت پک کی تھی دیشوال کی بہاں سے دیکھیں کانگریس میں ٹکٹو کو بانٹنے کو لے کر تو بہت کھینستان رہی ہے اور بہت سے اچھے جو امیدوار تھے ان کو گٹ بندی کی وجہ سے ٹکٹیں نہیں دی گئی اور یہ کارن ہے کہ آج کانگریس جو اتنی پچھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے حریانہ کے اندر اور حالانکہ بی جے پی میں بھی کچھ ٹکٹیں میں ایسا ہوا ہے پر بی جے پی میں اس بار کیونکہ لہر تھی موڈی فیکٹر تھا لوگ بدلال چاہ رہے تھے تو اس کا ان کو لام مل رہا ہے آجہ سواز جی پورن بہومت مل رہا ہے پورن بہومت مل رہا ہے ایسے میں مخمنتی پت کی بھی دعویداری ٹرام چل رہی ہے لیکن رجانوں میں آگے لگاتار بی جے پی چل رہی ہے پہلے سے آپ لگاتار جڑے رہے ہیں پہلے سے تیہ تھا یہ جس طریقے سے بی جے پی نے ایک دم سے ہائپ کیا ہے ہائک کیا ہے ہریانہ کی راجنیتی میں نہیں پہلے سے تو نہیں اسے تیہ کیا کہا جا سکتا پہلے تو یہ تھا کہ پچھلے جو لوگ سوہ چناب ہوئے ہیں اس میں بامن سیٹوں پر لیڈ لی تھی سات ایم پی جیتے تھے وہاں سے دس میں سے اور اس کی جو ففٹی ٹو سیٹ پر انہوں نے لیڈ تھی تو بی جے پی کو یہ امید تھی کہ یہ بامن سیٹوں پر چار مینے پانچ مینے پہلے لیڈ لے کے چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس بار ہم کم سے کم اتنا تو وہاں کیونکہ ابھی تک موڈی کا ہنیمن پیریڈ ہی مانا جا رہا ہے بے شک وپکشی سے نام آنے پر ابھی موڈی لیہر ہے تو موڈی ساتھکا موڈی ناچو کیاں پر کام کرتا نظر آرہا ہے اس طرح سے اس بار بھی اتحاس اپنے آپ کو دوراتا ہوا نظر آرہا ہے باون کے آس پاس فلکچویٹ ہو رہی ہے بی جے پی بڑی پارٹی کے ساتھ پور بہومت کی سرکار یعنی کہ کوئی یہاں پر دکت بی جے پی کے لیے نہیں ہونے والی ہے لیکن یہاں پر جھڑکہ ضرور انیلوں کے لیے ہے اور کانگریس سب سے نازب دور سے اپنی گزر رہی ہے یہاں پر سبازی اگر کانگریس کی بات کرتے ہیں تو کانگریس کی طرف سے آگیا تھا کہ بھئی مارکٹنگ بہت ضروردست ہوتی ہے بی جیدی کی چکر دیں گے ہم وہ ایفیر ایفرٹ نظر نہیں آئے ریلی آب بہت زیادہ سونیا گاندھی کی راہول گاندھی کی نظر نہیں آئی نریند رمودی جب کی گیارہ ریلی کر کے کارکم صدر تھا تھا ان کا دیکھئے کانگریس کا اس بار جو وگیاپن کا جو ستر تھا وہ بہت اونچا تھا اور بڑے اچھے لیول پر انہوں نے جو مارکٹنگ کی تھی بہت اچھے اچھے وگیاپن انہوں نے دیئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہودہ جی نے جو اپنے ایک شیطر کیول شیطر میں وکاس کیا خالی رہتک میں ان کا وکاس نظر آیا چاہے وہ سرکاری ناوکریوں کا معاملہ ہو یا انیا معاملہ ہو بڑے پروجیکٹ لانے کا معاملہ ہو وہ سب رہتک تقسیمت رہے یہی وجہ ہے کہ پورے حریانہ نے ان کو میں تو مجھے تو ایک سا لگ رہت شاید رہتک میں ان کو کچھ سیٹوں سے بلکل سبھائشی اگر بات کی جائے رہتک کی یہ انداز لگا جا رہا ہے کہ رہ سکتا ہے رہتک میں ہی تین سیٹیں نہ ملے چار سیٹوں ایسے تین سیٹیں اور ہاتھ سے نکل جائیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کانفیڈنس میں کانگریس کبھی دکھی نہیں اور پھر کانفیڈنس ایک تو کانفیڈنس کم اوپر سے پارٹی میں گھٹباجی کی استطی آپس برو دا فاس تو کہینہ کی ساری جو استطیاں تھی وہ کانگریس کے خلاف ہو چلی تھی اور یہ بات صرف مکمانتری بھوپندر سنگھ ہڑا کو چھوڑ کے پارٹی کے تمام بڑی نتاؤں کو سمجھ میں آ چکی تھی بلکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب اس بار تو کاندریہ نتر تو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی ہار مان چکا ہے جس طرح سے موڈی نے وہاں پر چناب میں ڈریلیاں کری آئے اس طرح سے کاندریہ نتر تو ان کا نہیں اترا تو خالی بھوپندر سیگھ ڈڈا کے بل پر انہوں نے جو ہے جیت درد کرنے کی سوچی تھی پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفلتہ ملتی دکھائی نہیں دے رہی ہے اب بھی کیپٹن نجھے یادف کبھی کچھ دنوں سے پہلے بیان آ رہا ہے کہ کانگریس نہیں جیتنے والی ہے ہار جائے گی تو یہاں پر اب اس سطح یہ نظر آنے لگی ہے کہ ہار کا ٹھیک ہے کس کے سر پھوڑا جائے یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں کانگریس کے اندر بھوپندر سیگھ ڈڈا کے اوپر فوٹتا دکھائی دے رہا ہے اور بڑے بھریندر سیگھ بھی ہڈڈا کی وجہ سے گئے ہیں تو جو یہ کارن مکھہ ہے وہ انہوں نے یہ نیرتر تو بدلنے کی بات ہوئی تھی یہ جو لوگسوا چناؤں ہیں انہوں نے کچھ سمہ پورو بہت ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہاریانہ کا نیرتر تو بدلتا ہے بلکل سوال جی ملو بتا دے ایک بار کی پھر سے ہمارے درشکوں کو کہ بی جے پی پونڈ بہومت بہومت سے سرکار بناتی ہوئی دکھ رہی ہے ہم لگاتار آپ کو سروے دکھا رہے تھے اور اب بھارتیہ جنہتہ پارٹی پونڈ بہومت سے سرکار بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے شام چہ بجے پارلیمنٹری ووڈ کی بیٹھک ہونی ہے اس میں کون ہوگا ہاریانہ بی جے پی کا چہرہ یہ بھی ساف ہو جائے گا منو بلکل یہاں پر بی جے پی کے لئے کوئی دکت نہیں آرے والی ہے کیونکہ باون کے آس پاس یہاں پر بی جے پی لگاتار بڑک بنائی ہوئی ہے انہیں لوگ کے بات کرے تو دوسری بڑی پارٹی ہے وہیں کونگریز کی حالت بلکل خصہ بنی ہوئی ہے تیسری پارٹی حجکہ کو تین سے چار سیٹیں مل چکی ہیں مل سکتی ہیں ایسے امی جدائی جاریے رجھانوں کے مطابق لگاتار پرپل کے رجھان ہم اپنے دشکوں کو دے رہے ہیں انل ویج جی چکے ہیں ساتھی ساتھ سیما ترکھا بڑکل سے دی چکی ہیں وہیں کونگریز کے لیے جیر کا کھاتا گیتا بھککل لے کر آئی ہیں لیکن اچھو اپتبر کچھ دیر پہلے آپ نے سنا تھا جس طریقے سے ہار کو سوکار کرنے میں ابھی بھی آنا کار نہیں کر رہے ہیں امید انہیں ہے کہ شاید کونگریز کچھ بہتر کر جائے لیکن یہاں پر جس طریقے سے تیسری نمبر پر ہے کونگریز وہ واقعی بہت بڑا دور کہا جا سکتا ہے خود آجیں یادت پہلے ہی کہا چکے ہیں کہ ہارے گی کونگریز اور انہیں بھی کہیں نہ کہیں ہار کا ڈر ستائے ہوئا ہے وہ نے سیدھے سیدھے کہا ہے آروب خود کونگریز کے نیتاؤں پر لگا دیا ہیں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے اندر کھانے تو ایسے میں اگر ہار کونگریز کی تو ہونا لگ بگ مانا ہی جا رہا ہے ہار کا ٹھیکنا کس پہ پھوڑا جائے گا یہ واقعی دیکھنا درچسپ ہوگا کیونکہ سب کی جو نگاہ ہے وہ بھوپین سنگھ اڈا پھڑا مانو مجھے لگتا ہے اور مانو مجھے لگتا ہے کہ مکرمندری بھوپیندر سنگھ اڈا کو اس کی نیتک زمداری لینی چاہیے کیونکہ انہیں کی نیترط پر چناؤں رڑا جا رہا تھا انہیں کی ضرط پر چناؤں رڑا گیا لیکن یہاں پر آسے بات سنیا گاندھی کا رہا اب جو کھامیازہ ہے وہ اس کا کہہ نہ کہیں اچھا ملو ایک سوال میرے جہن میں آ رہا ہے سباز جی ہمارے ساتھ ہیں مرشت پترکار ہیں سباز جی ایک لائن میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اب کونگریس کیا کریں لوگ سوال چناؤ اور اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے مروحان لال خٹر چناؤ جی چکے ہیں کرنال سے بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دے کونگریس نے یہ تیسری ماسکیٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ تیسری سیٹ جیت لی ہے مروحان لال خٹر جیت چکے ہیں کرنال سے تو بڑے لیتا ہے اور چناؤ جیت چکے ہیں بیجے پی کے خاتے میں یہ تیسری جیت آر ایسس کا بڑا جہرہ مانا جاتا ہے سنگل سے جڑے رہے ہیں کافی لمبے وقت سے اور پہلی بار انہوں نے چناؤ لڑا تھا اور کرنال سے پہلی بار چناؤ میدان لیتے بھروت بھی بہت زیادہ ہوا تھا پیراسیوٹ کے انیدے دینے کرا کیا جاتا تھا لیکن جیت درست کلا رہی ہے مروحان لال خٹر نے صبح جی مروحان لال خٹر کا جیتنا کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کرنال میں اسمی چوبڑا کا جیتنا بلکل ویسا ہی ہے کیونکہ اسمی چوبڑا بھی ایک پیراسیوٹ امیدوار کے طور پر وہاں اترے پھے اور موڈی لہر پہ وہ بھی جیت گئے اور مروحان لال خٹر جو کی روزتک سے بلاؤن کرتے ہیں ان کا گھر شیطر روزتک ہے اس کے بہت جو انہوں نے کرنال سے انہیں لڑایا گیا تو کرنال ایک سیٹ سمجھ جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پر اس کے یہ اس کا فیکٹر جو ہے وہ موڈی ہی وہاں بھی رہا ہے کیونکہ بینہ تو وہاں کوئی کرنال میں ان کا تو بجود پھا نہیں بلکل سواج جی یہ تھا بھی کیونکہ انہیں جب اتارا گیا تھا مروحان لال خٹر کو تو باہری امیدوار کے طور پر وہاں کے جو کار کرتا ہے بڑا ورود کیا تھا انہوں نے خود راشتر دشامل شاہ کو چٹی لکھی تھی انہوں نے اس بات کو لے کر لیکن کہنا کہیں پی جی پی کے منشاہ تھی کہ بڑی نیتا ہے سیف سیٹ دی جائے بلکل بلکل یہ بہی ہوا کیونکہ کارنال کے ماد داتا اس بات سے بہت پریشان تھے کی ایم پی کے چناؤں میں بھی انہیں باہر سے سانسد دیا گیا تھا اور اس بار بھی ایسا ہوا پر کیونکہ منہوڑ لال خٹر کا جب نام آیا کہ وہ چیم منسٹر کے دعویدار بن سکتے ہیں تو وہاں کا ماد داتا ان کے ساتھ جڑا چلیے آپ کو سیدے کارنال یہ چلتے ہیں بھاگواز ہمارے سمواتہ چلتے ہیں آج ہے بہت بڑی جیت منہوڑ لال خٹر کے لیے ان سے ان کو پیرا شوٹ کینڈیڈیٹ کہا زیادہ تھا لیکن اس کی مابضوط بھی جیت ڈال کرا لی ہے کس طریقے سے اتسا سمرتہ کیسے وہاں پر محول دکھ رہا ہے آپ کو محول دکھ رہا ہے محول دکھ رہا ہے آج مطگنہ کا دن تھا اور آج ہی سبھی ایدئے مچینوں نے اپنے اپنے لینے دیا ہے اور لوگوں دوارے چونے گئے پرشیاشے پر مہر لگا ہی اگر بات کرے کارنال ویدان سبہ خیتری تو یہاں پر ابھی منہوڑال خٹر بہت جار پرشیاشے 32 دن وہاں پر آگے چل رہے تھے اور ان کے کارکتے میں دیکھا جاتا خوشی کے لہر بہت ہے وہ ابھی پٹا کے لانے شروع ہو گئے مٹھائیاں بات میں شروع ہو گیا جی جی آجے منو حالا کھٹا سے اگر آپ کی بادشی تو یہ جس کو شوئے دے رہے ہیں خود کو یا کر موڈی لہر کو جب انہوں نے بادشین کے لئے نے پردار منٹری سنننے لہر موڈی کا نام لیا رہنے کی پردار منٹری اور جانتی اور کارک کرتاں کو انہوں نے دھنیا واد کیا جی آجے اگر بات خاص بات کی جائے پراشوٹ امیدوار تو وہ تھے ہی حالاکہ بی جے پی کار کرتا ہوں نے بھلے ورود کیا تھا لیکن اب جیت میں شامل ہوئے ہیں بی جے پی کار کرتا اور بڑا چہرہ بھی ہیں منوار لال خطر جی دیکھئے اگر کل بھی جات بات کی طرح سے بیان آیا جی کہ جو پہلی بار جو دھائک بنے گا اس کو مکھے منٹری کا دوازارہ وہ بہت نہیں کر جائے لیکن جب ہم نے اس بات پر منوار لال خطر سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آتا کچھ رہی ہیں اگر پہلی بار جو دھائک بننا ہے تو اس کے بعد مکھے منٹری بن سکتے گا بھی بات پر جو کہیں دیتا ہے پہلی بار جو دھائک بنے سے وہ بھی مکھے منٹری بارے دیتا بنے ہیں جی آجے بار دوازے لیکن کئی بار سنکیت دے چکے ہیں منوار لال خطر سی ایم کے لیے تو اب کس طرح سے جیت کے بعد سی ایم کی کرسی تک ان کا سپنا نظر آ رہا ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو سامنے رکھ رہے ہیں جی برکہ دیکھ رہا ہے تو منوار لال خطر پر آس پردار بسیدرے نرموزے کی کافی کروی بھی مانے جاتے ہیں آتا لگتا ہے کہ اگر بار جو سکتا میں آتی ہے تو منوار لال خطر بھی ہو سکتے ہیں جی چلی بہت بہت شکریہ آج ہے تمام جانکاری ہم تک پچھا آنے کے لیے سبا جی دکھر کے سی منوار لال خطر نے تیسری جیت دلوائی ہے بی جی پی کے لیے سی ایم کے پرموک دعویداروں میں سے ایک ہے منوار لال خطر کتنی آپ کو دعویداری مضبوط نظر آ رہی ہے کیونکہ آرہ سر کے نیتا بھی رہے ہیں اور ساتھیر نریند موڈی کے قریبی مانے جاتے ہیں اگر بات کریں تو ہمیشہ رائے مشورہ لینے کے بعد ہی بی جی پی کوئی بڑا فیصلہ لیتی ہے اس بار ہریانہ کے اندر گیر جات ہی کوئی مکہ منتری ہوگا کیونکہ انیس سو چھینوے سے لے کے آج تک اٹھارہ سال سے ویبین پارٹیوں کے جات ہی مکہ منتری رہے ہیں اور بی جی پی کا ایک چھپا ہوا اجندہ یہ تھا کلیر صاف طور پر کہ اس بار وہ گیر جات کوئی پرموٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعویداری بہت پختہ ہے ان کو خود ان کی پاتھی میں کیا رامبلا شرما چنواتی دے سکتے ہیں وہ بھی ایک گیجات بڑا چہرہ ہے نریندر موڈی کی باتے خود وہ آشربان لے کر آئے تھے نریندر موڈی کے بھائی نے ان کی لئے بقیادہ کیمپیننگ کی تھی نہیں بالکل جو رامبلا شرما ہے وہ چالیس سال سے پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور ورش نیتا ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے کرشن پال گوزر جو ہیں وہ منتری ہیں پریوان منتری ہیں وہ بھی اس دوڑ میں بنے ہوئے ہیں اندرجیت بھی بنا ہوا ہے تو کل ملاکہ ایسا بات نہیں ہے آدھا درجن سے زیادہ ایسے گیر جاٹ امیدوار ہیں جو مکہ منتری کی دوڑ بلکل سواز جی یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن کچھ آنکڑے اور آگئے ہیں وہ بتا دیں جگادری سیٹ کے کچھ آنکڑے آگئے ہیں بی ایس پی کے اکرم فورت راؤنڈ میں اگر بات کی جائے تو اکیس ہزار چار سو آٹھ ووٹ اب تک لے چکے ہیں دوسرے نمبر پر بی جی پی کے کبر پال ہیں جو سولہ ہزار چار سو چار ووٹ لے چکے ہیں تو کبر جو اکرم خان ہے وہ لگاتار بڑھت بناتے ہوئے اس کے علاوہ پانچ ہزار کی زیادہ کی لیڈ ہے تو اور یہ ایک بڑا فیکٹر سامنے نکل کر آ رہا ہے اکرم خان ایسا لگتا ہے کہ بہوجن سماجبادی پارٹی کے لئے خاتہ کھول دیں گے سباز جی بلکل پیشلی بار بھی اکرم خان ہی آگے آئے تھے وہ جیتے ہوئے تھے ایک ہی سیٹ تھی ان کے پاس اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے جیت رہے ہیں تو ان کے کارے ان کا وقتیقت ماں سبند ہے وقتیقت کام کیے ہوئے ہیں بہوجن سماجبادی کا دیکھا جائے تو وہاں پر کوئی آدھار نہیں ہے حریانہ کے اندر تو یہ ان کی وقتی کا تھی ہی میں جیت مانتا ہوں انہیں لوگ اس طریقے سے دوسری پارٹی بنی ہوئی ہے بہت زیادہ رجانوں میں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے کیا برچچار کے آروک میں فسے ہوئے آدوشی ہیں ان پرکار چوٹالا ان کو بیچ میں کیمپیننگ میں جانا پڑا یہ ایک بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے کیا دیکھیں انہیلو نے ایک بہت کوشش کری تھی کہ جو بیل کا فائدہ اٹھا کر چوٹالا جی کو جناب پرچار میں جھونکا تھا پر میں سمجھتا ہوں کہ سی بی آئی نے جو بیچ میں انٹرپ کر کے ان کو واپس جیل بھیجوایا تو انہیلو کی یہ سوچ تھی کہ اس سے انہیلو نے سیمپتی ملے گی جاٹ کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جاٹوں کو یہ پولرائز کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں ایسا سپس دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بھپندر شنگھ ہڈڈا جو خود جاٹ مکھہ منتری ہونے کے ناتے اپنے جلے میں ہی اپنی شاکھ کو نہیں بچا پا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دس سال سے مکھہ منتری تھے تو اپنی جلے کی نو کی نو سیٹیں انہیں چیتنی چاہیے تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی روزہان آ رہے ہیں اس میں تو پچھڑتے نظار آ رہے ہیں تین چار سیٹوں بلکل ایک ریلٹرز خبریں بھی آئی تھی جو ان کی کلوئی ان کی سیٹ ہے وہاں سے اگر آگی بھی تھے تو صرف پینسٹ ووٹوں سے وہ بھپندر شنگھ ہڈا کے ایک کہا جائے طریقے سے جو ان کا جو پویا جو راجنیتی رہی ہے لہاں کی وہ سے سوٹ نہیں کرتی اور ابھی تاجہ روزہان بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں دو سیٹوں سے سناؤڑ رہے ہیں لیکن کافی مشکل ہوگی ہڈا کے لئے یہ کہ سمبھاونا تو یہ وقت کی جارہی تھی کہ کلوئی کے اندر جو ان کا پیترک گام سانگی ہے کہ اول وہیں سے ان کو زیادہ ووٹ ملے ہیں باقی شیطر سے ان کو ووٹ نہیں ملے یہ آواز تھی پہلے اب وہ دیکھتے ہیں کہ آج متگنہ کی دن اس کا کیا نکل کے سامنے آتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کانگریس کیلئے تو بہت بڑی ہار ہوگی سباز جی وکاس اڑھانے کیا لیکن ایسی سٹری کیوں آگئی کہ اپنے جو شیطر تھے جو دعور جن پر ان کی پکڑ تھی اچھی خاصی وہی سے جیت نہیں مل رہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ہریانہ کے اندر ایک سمسیا رہی ہے کہ وہاں جاتی واد بہت حاوی رہا ہے پورے ہریانہ کے اندر جو اگر ہم سرکاری نوکریوں کے پیچھلے دس سال کا آنکڑا نکال کے دیکھے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ زیادہ تر جو ہے روتک جلے سے یا سونیپت جلے سے ساتھ کنیکٹڈ جلوں سے ہی لوگوں کو نوکریوں ملی ہیں اور وکاس بھی وہی پر ہوئے بڑی پریوجنائیں بھی دو چار پانچ آئی ہیں وہی پر آئی ہیں جبکہ شیش ہریانے کے ساتھ جو ہے وہ پریوجنائیں وہاں دی گئی جو راشتی اسطر پر آئی ہوئی تھی جو سبھی جلوں کو بانٹنی تھی تو یہ جو پیڑا تھی ہریانہ کے مدداتوں کے اندر ایک وہ بھی تھی اور ہریانہ اس میں بھی بڑی سمسیا تھی کچھ جن لوگوں کو گام میں نوکری مل گئے اور جن کو نہیں ملی بے شک وہ ہڈا جی نے اپنے ایک گام میں دس لوگوں کو نوکری دے دی اور جن 20 پریواروں کو نہیں دی وہ انٹے ہو گئے یعنی بھیڑوا ایک بہت بڑا کارن کیا وادرہ لینڈ ڈیل سی بھی نفساد ہوا ہے کانگریز کو لیکن اس سے پرتشتہ پر تو آنچ آئی ہے لوگوں کو لگا کہ یہ بھرستاچار ہو رہا ہے بھپیندر شنگھ ہودہ جی سونیا گاندی کے اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں پردیش کے ہتوں کو بھی بیچ سکتے ہیں ایسا وپکشی نیتہ آروپ لگاتے رہی انہی لوگ اگر بات کرتے ہیں کیمپیننگ شاندہ رہی تھی بہت زیادہ آخرمک رہے تھے خوب بیان بھی دیئے تھے نرین موڈی کے خلاف کیا ہودہ کے خلاف لیکن جس طریقے سے دوسرے نمبر پہ ہی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے بنواس لگ رہا ہے کہ سطن نہیں ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے راڑے کی جنتہ چاہتی کیا ہے چھتریہ پارٹی سے مو بھنگ ہو گیا ہے اب راشتریہ پارٹی کی طرف جانا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ پور محمد کی سرکار بنے جسے کہ سہی مانے میں وکاس ہو سکے دیکھیں پہلی بار جو نریندر موڈی جی پرائم نیسٹر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک وشواس دلائیا ہے لوگوں کو کہ آپ اگر بھرشتا چار مکت سرکار چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کی دیش وکاس کی گتی لے کیونکہ پیچھے ساٹھ سال کانگریس نے دیش میں راج کیا تو ان کی خامیوں کو انہوں نے گن گن کر لوگوں کو سنایا اور دکھایا اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ نریندر موڈی بہت سفل رہے ہیں کہ وہ ہریانہ کے ہر ماتداتہ کے نزدیک تک پہنچے اور ان کو وشواس دلانے میں کامیاب رہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے اور جو انہوں نے کیا وہ غلط ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنا روزان بدل نہیں تو ہریانہ کے اندر بی جے پی کا کھاتا بھی نہیں نامی نہیں کہیں نریندر بہت دل سے بولتے ہیں اور وہ بات اسی لئے دل تک جاتی دل سریکی سے انہوں نے کہا تھا کہ 1 plus 1 2 نہیں کرنا ہے فارمولے کے تحت انہیں سمجھانے کی کوشش کی دی کہ جندا کو 1 11 کرنا ہے پیلر ہمیں لے کے جانا ہے ہریانہ اور کینسلکار کو شاید وہی چیز گھر کر گئی ہے آم جندا کے بیچ میں بلکل اپیل کیا ہے اس میں دیکھئے کہ بھریانہ کے پاس تو کوئی چہرہ ہی نہیں تھا جس کو آگر اختر چناؤ لڑا جاتا ہے اسی لئے چناؤ ہونے تک کوئی چہرہ سامنے نہیں لائیا گیا سموہی طور پر چناؤ لڑا گیا اور اس میں نیتر تو موڈی جی کا تھا اگر کوئی چہرہ ہن کر آئے تھے آج پورے ڈسکشن ہی لگتا ہے کہ ہائی جیک نریندرموڈی کر گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں بی جی پی کی جیت نریندرموڈی کی جیت ہے بلکل منو اس بات کو ٹکڑا ہے نہیں جا سکتا کیونکہ اگر ہم بات کریں اس طریقے سے ہریانہ میں کبھی وجود رہا نہیں بھارتی انتہ پارٹی کا اترانہ زیادہ اگر میں رہتک سیٹ کی بات کروں تو 1990 کے بعد جب تک رہتک سیٹ نہیں جیتی تھی کیونکہ گڑ مانا جاتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا لیکن اب جب رہتک کی سیٹ پر بھی بی جی پی کی بڑھت بنتی بھی دکھائی دی رہی ہے تمام راملا شرما کی خود بات کر لیں لگاتا ہے لہارتے آئے تھے اور وہ اگر چناؤ جیت رہے ہیں بڑھت بنایا ہوئے ہیں تو موڈی لہر ہے چونکہ بلکہ ملوڑال کھٹر جیت گئے چونکہ ایک طریقے سے باہر ہی امید باہر تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو جیت میں موکھ مددن موڈی کی لہر ان کا وکاس ان کے ایجنڈے اور کہنا کئی ہیارہ کے جو لوگ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک بار ایک گیر جاڑ جو چہرہ ہے اسے آج بھائے جائے اور کہنا کئی جس طریقے سے بھشتہ چار کے ایک طریقے سے کرپشن کے جو آروپ حیرانہ سرکار جو لگے تھے امرہ سرکار پر اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے کانگریس سرکار کا نارہ دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہی نارے پہ کامیاب ہوتی بی جی پی نظر آ رہی ہے صبح جی آپ سے جانیں گے جس طریق سے امید شاہ کی رنڈی پی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پرمندن میں ماہر ہوتے ہیں رنڈی پی میں ماہر ہوتے ہیں رسک لیا تھا انہوں نے پہلی بار اکیلے اپنے دم پر چناؤ لرنے کا رسک میں کامیاب نظر آ رہے ہیں اگر حجکا کو ساتھ میں لیتے تو شاہ نقصان ہوتا کیونکہ ابھی پور محمد کی شروعاتی رجانہ کے مدابق سرکار بن رہی ہے دیکھیں یہ رنڈی تھی تو بہت بدلی ہے یہ روتک دیکھیں جس کی ابھی بات کر رہے تھے اب روتک بی جے پی کا گڑ ہوتا تھا ڈاکٹر منگل سین جو جس وقت ہوا کرتے تھے ایک ہی بار ہریانہ کے اندر سترہ سیٹ بی جے پی کو گٹ بندن میں ملی تھی اور وہ گڑ جو آج بھی روتک کی مکھیالیا ہے بی جے پی کا اس کے باوجود وہاں سے بہت لمبے سمیہ سے کوئی نہیں جیت رہا تھا تو یہ بہت بڑی بات جو ہونے جا رہی ہے اس بار اور وہ موڈی فیکٹر ہے اور ان کی رن نیتی کا ایک کمال ہے کہ جو انہوں نے اکیلے لڑنے کا جو نرنے کیا دیکھئے جیتتا وہ یہ فائٹر جو ہمیشہ لڑتا ہے اور انہوں نے اس پر سوچ لیا موڈی میں سمجھتا ہوں کہ موڈی بہت بڑے فائٹر ہیں چناوی رن کے چناوی رن کے وہ بہت بڑے فائٹر انہوں نے دونوں جو گئے ہیں فیصلہ کیا شرسینہ کے ساتھ گڑبن مہاراشتر میں توڑا اور یہاں بھی توڑا نہیں حجکہ کے ساتھ نہ جانے کا کہیں نہ کہیں فائدہ یہاں پر بجے بی کو ضرور نظر آیا ہے بلکل آیا ہے بلکل آیا ہے اگر ساتھ میں لڑتے تو شاید تھوڑا سا نقصان ہو سکتا تھا نہیں نقصان تو نہیں پر اسی کے آس پاس ہی رہنا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ سپشت طور پر اپنے بل پر ہی آگئے ہیں پہلے بھی آقلن یہی آ رہا تھا کہ ملکے بھی بامن ساتھ لیکن سوال جی بزرس بات تو یہ کہ حجکہ کو بڑا نقصان ہو گیا ہے خاتہ کھولتے ہو بھی دکھائی نہیں دی رہی حجکہ پردیش میں اس بات یہ حجکہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھجن لال کی جو راجنیتی کی وراثت ہے اس کا دی اینڈ آتا نظر آ رہا ہے پیچھلے چناؤں میں جو انہوں نے جیتے تیچھے ان کو سنبھال بھی نہیں پائے تھے اور اس بار انہوں نے اپنی پتنی کو بھی اتارا اپنے بھائی کو بھی اتارا خود بھی اترے اور ونوط شرما جی کو ساتھ ان کی جو پتنی ہے وہ بھی شکتی رانی چناؤں لڑ رہی تھی گٹھ بندن ان کے ساتھ کیا تھا دو پارٹیاں گٹھ بندن کر کے بھی میں سمجھتا ہوں اپنا کھاتا نہیں کھولتی نظر آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے ان کے راجنیتی وراثت کو جھٹکا ہے اور لگتا ہے کہ کلدیب بشنوی جو ہے پریپکو نہیں تھے انہوں نے سمیہ کی گتی کو نہیں سمجھا اور جس وجہ سے انہیں ہاشیے پار راجنیتی بلکہ سبازیہ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ورشت سیوگی بنے ہوئے لگاتار لیکن منو درشکوں کو ایک پر پھر سے بتا دیں کہ ہریانہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی پون بہومت سے سرکار براتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے انڈین نیشنل لوگ دل دوسرا سب سے بڑا دل وہاں پر ابر کر سامنے آ رہا ہے کونگریس کو بھاری نقصان ہو رہا ہے وہی آپ کو بتا دیں کہ بات ہریانہ لوگ پارٹی کی کریں یا جنچیتنا پارٹی کی بات کریں یا حجکہ کی بات کریں یہ تینوں پارٹیاں پارٹیوں کا لگ وقف وجود سا ہریانہ کی راجیتی میں خط موتا دکھائی دے رہا ہے اور بہوجل سماجبادی پارٹی کی بات کریں تو کچھ خاص نہیں کر پا رہی ہے بہوجل سماجبادی پارٹی بھی صرف ایک ہی سیٹ سے آگے چل رہی ہے اکرم خان جو کی پہلے شنال جیتی تھے آگے چل رہی ہیں ایسے میں ہریانہ میں بی جے پی پورڑ محومت سے سرکار بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کشی دیر میں یہ تہہ ہو جائے گا اور شام چھ بجے بھارتی جنتہ پارٹی کی جب پارلی مینٹری بورڈ کی جب بیٹھک ہوگی تو یہ بھی تہہ ہو جائے گا کی کون ہوگا پردش سے ہریانہ بی جے پی کے چہرہ فیلال بقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد ان اپڈیٹس کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا بریک کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اور کون کون سے وہ نیتہ ہیں جو لگاتار چراؤ جیتے رہیں گے وقت بریک کا ہے